جمعیت علماء اسلام کے رہنمہ مفتی عبدالسمت سعید نے ہر نائک گلاغرمی کے رہائشی بدبخت شخص کی جانب سے قرآن مجید کے نسخے نورانی قائدی اور دیگر مقدس کتابیں نظر آتش کرنے کے عمل کو انتہائی تشویشنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا انتہائی گھنونا فیل ہے پاکستان کے قانون میں بھی اس پر سکت سزا لاغو کی گئی ہے تجزیرات پاکستان کی دفعہ دو سو پچانوے بھی کے تحت توہین قرآن کے مجید کی سزا عمر قید ہے ایسے شخص اگر مسلمان ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مجید کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے مجید کے بھائی کے مطابق وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں کر چکا ہے